السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام موزز سامین اکرام کا اور اپنے شیوخ اکرام کا اور اہل مدینہ کا اور مدینہ اونیورسٹی کے طلباء کا اور دیگر سامین کا بہت زیادہ شکر گزار ہو کہ الحمدللہ سننا الحمدللہ آج ہم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور میں ان لوگوں کو ان شخصیات کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں وہ الحمدللہ یہاں رہ رہے ہیں اور جن کی صدی اس شہر مدارت میں بسر ہو رہی ہے اور جن پہ اللہ کریم نے یہاں کرنا نصیب کیا ہے میرے انتہائی محترم اور مقرم شیخ حفظ اللہ تعالی جس طرح آپ حضرات کا شکریہ ادا کر رہے تھے میں بھی آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے پاک پہنمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا بھر انتہائی موزز اور مقرم اور موزم سامنے کے کرام میں اللہ کی تفیق سے چند باتیں آپ کے دو اشکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمرو اے ایمان والے عطی اللہ و عطی الرسول عطاق کر اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولیل عمر منکم اور اپنے صاحب عمر کی اپنے امیر کی اپنے حاکم کی اپنے حکمران کی عطاق کرو فما اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے فَإِنْ تَنَعَذَا تُن فِي شَيْحِ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَرْوَسُولُ تو اپنے جہلوں پر فیصلہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذاتِ غرامی کی طرف لٹاؤ قرآن و حدیث کی طرف لٹاؤ اللہ نے یہ جو فیصلہ اپنے قرآن میں سنا دیا ہے فرما دیا ہے میرے انتہائی محترم عزیز سامینِ کرام ہمارے لئے بہت ضروری ہے برکہ اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے ہم اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکمات اور اپنے پیارے تغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ غرامی کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کریں اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کا ملحاکمین نے ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا توقت وفیق امامہ رئین قالم نبی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکتو فیق امامہ رئین لن تذلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیمبر الاسلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیلیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نہ ایک کا تذکرہ نہ تین کا تذکرہ نہ پانچ کا نہ سات کا نہ نو کا نہ گیارہ کا نہ تیرہ کا نہ پندرہ کا نہ سترہ کا بلکہ پاک پیمبر الاسلام نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ترکتو فیق امامہ رہیم اللہ کے پاک پیمبر الاسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جبکہ تم ان دولوں پر قائم رہو گے تو کبھی تمران ہوگے تم کبھی تمران ہوگے تم ان دولوں پر جب تک قائم رہو گے وہ دو چیزیں کیا ہے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے و سنت تو و سنت و رسول ہی اور دوسری اس کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک میری سنت ہے نبی الاسلام نے فرمایا تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے اور اللہ کا ملحاکمین میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہی وطاق اللہ آقا ملحاکمین نے فرمایا اے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو فرما وطاق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ایک اور مقام پہ اللہ آقا ملحاکمین فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخروہ وما نہاکم انہو فنتہو وطاق اللہ خالق کائنات نے فرمایا جو چیز تمہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام وہ لے لو اور جس سے جس سے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام منا فرمائیں اس سے رک جائے فرما وطاق اللہ اللہ سے ڈرتے ہو جب یہ دونوں چیزیں ہم اپنائیں گے اور جب ان دونوں چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کے جاتھ ہوگی اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہاللزین آمنو یا ایوہاللزین آمنو اتیر اللہ واتیر سور وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اے ایمان والو اطاق کرو اللہ کی اور اس کے سور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اور اپنے عمال کو سایا نہ کرو اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو میرے پاک پہ عمال علیہ الصلاة والسلام کی صاحبِ حرامین نے اشار فرمایا آپ فرماتے ہیں مَنْ عَتَاءَ مُحَمَّدًا فَقَدَ اَتَاءَ اللَّا فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاق کی اس نے اللہ کی اطاق کی وَمَنْ عَسَاءَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَسَاءَ اللَّا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وَمُحَمَّدُ الْفَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے ست اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے صحید اور شرق کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے نیکی اور پدی کے درمیان فرق کرنے کے لئے آئے میرے بھائیوں نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کے لئے آئے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کے لئے آئے پاک پرمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لئے آئے فاللہ کے پاک پرمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اگرامی کو اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کے لیے مطابع بنایا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جماعت اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان قلتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکن اللہ ویغفر لکن ظنوبکن اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیل علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے اگر چاہتے ہو اللہ ہمیں اپنا بنا لے تو اس کا ایک ہی سبب ہے فاتبعونی میں محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتبعونی میں محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد کی تیاروی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتبعونی میں محمد کا کہنا مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایے اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اللہ تم سے پیار فرمائیں گے صرف پیار ہی نہیں صرف محبت ہی نہیں اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے واللہ حفظ رہیم اور اللہ معاف کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں نبی پاک نال جس سلطہ کنٹیکٹ ہو گیا نبی پاک نال جس سلطہ کنٹیکٹ ہو گیا رب نال راب کا ڈریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں میں سلطہ ہو گیا اللہ اس کا دار چھوڑ کر میں جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پوختہ یہ پیکٹ ہو گیا بس نے لگی ملتے رحمت رب کی جب سے سیرت مصطفی سبجیکٹ ہو گیا جب سے سیرت مصطفی سبجیکٹ ہو گیا حدیث مصطفی کو جو مانتا نہیں حدیث مصطفی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مصطفی کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا میرے بزرگوں میرے بھائیوں بے معزد صامین اکرام اگر ہم اللہ کی نگاہوں میں سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا پاک پر امبر علیہ السلام یہ فرمان پاک پہ عمل کرنا پڑے گا پاک پر امبر علیہ السلام کی ساتھ اکرامی کی اطاعت آپ کی فرما برداری یہ کرنا ہوگی جس طرح پڑھانے کریم میں رب العالمین نے فرمایا انما کانا قول المؤمنین ازادو الاللہ ورسولہی بے یحکم بینہم ایو قولو سمینا واتانا سمینا واتانا ایو قولو سمینا واتانا و اولائے کا ہم المفلح خالقِ کائنات نے فرما مومن کی پہچان یہ ہے مومن کا تعرف یہ ہے مومن کا عرفان یہ ہے مومن کی نشان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے اس کے لسول علیہ السلام کی طرف بلایا جائے بران کی طرف بلایا جائے حدیث کی طرف بلایا جائے تمہوں میرے کیا کہتے ہیں ایو قولو سمینا ہم نے سن لیا ہے واتانا ہم نے مان لیا ہے تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں جب تم نے سن لیا ہے جب تم نے مان لیا ہے تو میرا اعلام بھی سن لو رب کائنات فرماتے ہیں یہی کامیاب لوگ ہیں یہی کامران لوگ ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں پھر اس کو مان لیتے ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں جو میرے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کو بات کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہوں میں ان کو جنت کا حق دار بنا دیتا ہوں تو محادیثیں پڑھو اہلِ دل نے بڑی پیاری بات کی ہے تو محادیثیں پڑھو اہلِ سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو اہل سنت اہل حدیث اہل اسلام اہل ایمان پاک عمر اسلام کے فرمان کا نام حدیث نبی علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے اور سنت نبی علیہ السلام کے طریقے کا نام ہے تم حدیث پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لوائے اخوت بنو وارثان علوم نبوت بنو پھر کے سب چھوڑ دو بودھ سبی توڑ دو سوئے ذات نبی سب کا روح موڑ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کوفہ مدینہ سے عالی نہیں شہر کوفہ مدینہ سے عالی نہیں اور پریلی مدینہ سے بالا نہیں کیوں بند عرض تیبا سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں سارے شہروں کی نثبت کو تم چھوڑ دو اور مدینہ کو لوگوں کا روح موڑ دو ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی ایک عالم تھے احمد رضا خان بی ایک عالم ہی تھے سید دہلوی امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی امتی کو نبی ماننا ہے غلط جیسے پندے کو الہ جاننا ہے غلط قرآن پہ عمل کرے باقی امرے صلات و اسلام کی ذاتبہ کے فرمان پہ عمل کیا جائے اور جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے میرے معزز سامنین اکرام جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے اللہ نے اس کا بھڑا درجہ بنا حکامیابی اتنی اللہ کا قرآن سنئیے رب العالمین نے فرما یا ایوہ اللہزین آمن اتقل اللہ وقولو قولا صدیدا یسلح لکم آمالکم ویاغفر لکم ذنوبکم ومئیت اللہ ورسولہ فقد فاد فوضا عظیمہ احکام رحاقیابی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رب العالمین فرماتے ہے اللہ کریم کا فیصلہ ہے فرمایا رب العالمین ایمان مالو اللہ سے ڈر جاؤ بات سچی کہا کرو بات اچھی کہا کرو بات سیدھی کیا کرو وقولو قولا صدیدا بات سیدھی کہا کرو بات سیدھی کیا کرو اور آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے فنایس لح لکم آمالا کم میں تمہارے تیرے عمال کو سیدھا کر دونا یہی بس نہیں فرمایا بات سکر لکم ذنوبکم میں تمہارے قناہ کو ما فرما دونا واللہ وفور رہیم کیونکہ اللہ وفور ہے اللہ رہیم ہے ہمارا اللہ جو ہے ہمارا رب جو ہے میرے دوستوں میرے قصر کو معزز سامین اکرام ہمارا رب جو ہے وہ غافر ہے ہمارا اللہ جو ہے وہ غفار ہے ہمارا اللہ جو ہے وہ غفور ہے بس ہلو ہمارا اللہ غافر ہے ہمارا اللہ غفار ہے ہمارا اللہ غفور ہے غافر معاف کرنے والا غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا افرور میں قربان جاؤ ہمیشہ معاف کرنے والا سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسا آپ کی بات مانی جائے آپ محمد اسلام کے فرمان کو مانا جائے اور میرے دوستوں کسی اللہ والے پھری پیاری بات کی ہے وہ کہتا ہے خوب نام محمد ہے مومنوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب نام محمد ہے خوب نام محمد ہے مومنوں جس پہ نکتہ پھر رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے مو پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گلارا نہیں ظلم پہ ظلم سہکار بولے بلال ظلم پہ ظلم سہکار بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال ظلم پہ ظلم سہکار بولے بلال ظلم پہ ظلم پہ ظلم یہ تمہارا غلط ہے خیال تامنِ مصطفی کو نہ کیوں چھوڑ دو اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں تامنِ مصطفی کو نہ کیوں چھوڑ دو اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں بڑا پرانے جا بجا مومنوں رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا بڑا پرانے جا بجا مومنوں اللہ نے کیسے ان کو مخاطب کیا کبھی طواہا کہا کبھی آشی کہا نام لے کر اللہ نے پکارا نہیں اور میرے بسر کو سو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے خود اللہ نے نبی سے خود اللہ نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پاک پرمبر الاسلام کا ارشاد الگرامی سنیے پاک پرمبر الاسلام نے ارشاد فرما لَا قَدْ خُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَاقُوْ اَوَلَا تُلُّكُمْ عَلَى شَيْحِ اِذَا فَحَلْتُمُوا تَحَابَدُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيِّنَكُمْ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ معامل nor depending جب تもの مح любим مصطفیٰ 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 معامل نصر کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤ کہ ایسی چیز نہ بتھلاؤ اضافل تم وہ ہو جب تم وہ کام کرو کہا اب تم تمہاری آپس میں محبت ہو جائے تمہارا آپس میں پیار ہو جائے وہ کیا ہے اسلام علیکم زیادہ کہا کرو سلام قوام کیا کرو جو اللہ کے پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا خطاب کیا آج میں مدینہ ترسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوستوں پاک پر عمر علیہ السلام کا وہ پہلا خطاب جو آپ نے مدینہ ترنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ ترمنورہ میں تشریف جب لائے تو آپ نے پہلا خطاب جب فرمایا وہ سنو پہلا خطاب کیا تھا پاک پر عمر علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم زیادہ کہا کرو واتم اتام ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو وصل الارہام سلہ رحمی کیا کرو اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے اللہ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ آخر فرما دیں گے میرے دوستوں اور میرے بسردوں میرے بھائیوں یہ لوگوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا ان کا اپنے کچھنا مقام بنایا دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی پاک پر عمر علیہ السلام کا دیدار کیا نبی علیہ السلام کے چہر کو رنوار کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے آپ کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے ابو بکر و عمر حید و عثمان دیکھئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے بار کیا تھا جب کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر بار کیا تھا جب کسی نے رسول پر اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا احنا ملحق جمین فرماتے ہیں ان اللہ حشترا من المؤمنین الفسہم وانوالہم بیمالہم ملحق جمعہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتنر وادن علیہ حقم فی التورات والانجیل والقرآن خارک کائنات نے اُن کو بڑا مطور بڑا مقام اتا فرمایا اللہ نے اُن کو اتنا شان اتا فرمایا اونا صحابہ دیتی یا مہ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ دیتی یا مہ جانا نالے مال دیتے نے دائیو رابنے میں رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتی یا مہ جانا نالے مال دیتے نے دائیو رابنے میں رتبے کمال دیتے نے اب شنو ایخ لوگ زرابین دولے آ کوئے آتے لیٹ کے اور حولی نیچے بولے آ کوئے آتے لیٹ کے اور حولی نیچے بولے آ کننے سانو حوصلے اے کننے سانو حوصلے بیدال دیتے نے تائیو رابنے میں رتبے کمال دیتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکمالہ نے کتنا شرف کتنا مقام کتنی عزت عطا فرمائی نبی علیہ السلام کی عطاق کی وجہ سے اور میرے بھائیوں بزرگوں پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان پاک اور سنیئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام کی ساتھ گرامی نے ارشاد فرما میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ السلام آپ ارض کرتے ہیں آپ پیغمبر علیہ السلام کی خدمتیں عالیہ میں ارض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کریں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عطانی تخلل جنہ ومن آسانی فقدابا پاک پیغمبر علیہ السلام کی ساتھ گرامی نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا میرے بزرگوں میں یہاں بے اللہ کی رحمت سے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ہم نے قرآن کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ ہم نے میرے دوستوں جنت کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم نے چہنم کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم نے مراج کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم نے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمعک کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین حسنین کریمین کو ہم نے مانا ہے تو پاک برمبر علیہ السلام کے کہنے پہ میرے دوستوں ہم نے ایمان کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم نے رمضان کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ ہم نے قدر والی رات کو مانا ہے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ میرے بسرگو ہم نے رحمان کو مانا ہے تو پاپ بیمبر علیہ السلام کے کہنے پہ اس لیے کہ رحمان کی پہچان تو ہمیں نبی سلطان نے کروائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کا تعرف ہمیں پاپ بیمبر علیہ السلام کی ذات اگرامی نے کروایا ہے پاپ بیمبر علیہ السلام کا آپ سے اللہ کریم نے اعلان کروا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ آہاد پاپ بیمبر علیہ السلام کی سبحان پاک سے میرے دوستو یہ صورت اللہ نے اعلان کر رہا ہے کون سا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ آہد واللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یقلہ قفران آہد لم یالد ولم یولد رب نے توہید وعلی کار چھڑی حد سبحانہ لم یالد ولم یولد رب نے توہید وعلی کار چھڑی حد مولا میرے پان کولو کاد لے ہی سانگنے شہن شان چھڑ کے فقیرہ کولو مانگنے سادنال رکھنے اہم حساد رب نے توہید وعلی کار چھڑی حد زکریان میں دیتی رب نوازیا اسی سال بعد ابراہیم نوازیا نبی جی تو مانگ دینے انو مار ساد اور نبی جی تو مانگ دینے انو مار ساد رب نے توہید وعلی کار چھڑی حد لم یالد ولم یولد میرے دوستوں اور بزرگو اللہ کا تعرف پاک پر عمر الاسلام کی ذاتِ گرامی میں کروایا تو میں جو بات اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ کو سنا رہا تھا کہ لوگوں لجات ہماری کہ اس چیز میں ہے پاک پر عمر الاسلام کی اطاق میں ہے اور میرے برادر محترم جناب حافظ محمد اقبال راشد حفظہ اللہ نے جو پاک پر عمر الاسلام کا ارشاد پاک آپ کو سنایا ہے من احدث فی عمرنا حاضا ما لئیسا منہو فہوا ردن پاک پر عمر الاسلام کا ایک اور ارشادِ گرامی من حامل عملن لئیسا علیہ عمرنا فہوا ردن پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں میری ہماری اور آپ کی رجات ہے اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے جو نبیل اسلام سے محبت اور پیار کا حکم العامہ جاری فرمائے ہوا سنئے خالقِ کائنات نے ورمائے اور نبیل اسلام سے محبت ساری کائنات سے بھر کے کی جائے ساری دنیا سے بھر کے کی جائے اور پاک پر عمر علیہ السلام کی ذاتِ گرامی نے ارشاد فرمایا من احبتہ سننا تھی فقد احبتہ نہیں ومن احبتہ نہیں کانمائی افل جنہ جس نے میری سننا سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس کا مجھ سے پیار ہو گیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور پاک پر عمر علیہ السلام کی ذاتِ گرامی نے میرے بزرگوں اور دوستوں فرمایا وَا فَاللُّهَا وَقَسُّ الشَّوَارِقِ داریوں کو ماف کرو اور لدوں کو کٹواؤ اے پاک پر عمر علیہ السلام کے فرامین پہ ہم جب چلیں گے ہم جب عمل کریں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی ہماری آہرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ کے پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے اطاعت کی ان کے بارے میں قرآن اعلان فرما رہا ہے خالقِ کائنات نے فرمایا وَمَيْتُ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَوْلَائِ قَمَالَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَا النَّبِيِّرِ وَسْحِدِّقِينَ وَسْشُهَدَائِ وَسْوَالُحِينَ وَحَسُنَا اُلَائِ قَرْفِهِ کَا جے کرنا دی دار برانے ہو جے کرنا دی دار مدینِ والداء پھر پڑ جاتا پہ ادار مدینِ والداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے کرنا دی دار مدینِ والداء پھر پڑ جاتا پہ ادار مدینِ والداء لیندہ چڑدہ تکھر پر بد سب تھا ہر کوئی تا پہ ادار مدینِ والداء پھر جاتا پہ ادار مدینِ والداء اُس دا دل اُس دا دل یارو لگتا نہیں پھر کد رہوی اُس دا دل یارو لگتا نہیں پھر کد رہوی تکیہ جس گھر باہر مدینِ والداء تکیہ جس گھر باہر مدینِ والداء پھر جاتا پہ ادار مدینِ والداء میرے پاک میرے پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخص اطاعت کرے گا جو فرما برداری کرے اور میرے عزیزوں دو چیزوں کا ذکر اللہ کریم نے پرانے کریم میں فرمایا ہے رب العالمین فرماتے ہیں ہر کے کائنات نے فرمایا لوگوں یہ دو چیزیں میرا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان دو چیزیں پناہو اور آگے جو بات فرمائی وہ مئیت اللہ ورسولہ جو اللہ کی اور اس کے رسولہ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا فقد فازہ فوزن عظیمن دیکھو فرمایا میں ساری کائنات کی کامیابیوں کو اس کی جوڑی میں ڈال دوں گا سبحان اللہ ساری کائنات کی کامیابیوں کو میں اس کی جوڑی میں ڈال دوں گا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ علیہ السلام کی بات مانے گا اور میری بات مانے گا اور میرے دوستوں میں آپ تمام احباب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے نجید آدمی کو ٹائم دیا حکم کیا اور شیخ اتیر ان کے بارے میں یہی کہوں گا شیخ اتیر جیتے پیر او تھی خیر رحمان نل دوستی شیطان نل دیر میرے دوستوں میں ان کو اللہ نے پسند کیا ہے قرآن کے لیے حدیث کے لیے اور ان کو اللہ نے پسند کیا ہے دین کی خدمت کے لیے اور ان کو اللہ نے پسند کیا ہے اور دین کی تبلیغ کے لیے ان کو پسند کیا ہے اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قرآن کی خدمت کے لیے اور حدیث کی خدمت کے لیے میری آخر میں تمام دوستوں اور بزرگوں عزیزوں سے یہی درخواست ہے قرآن و حدیث پر عمل کیجئے اور مجھے یہ بات یہاں پر یاد آئی حضرت شیخ حافظ قیسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر گئے اور اسی مدینہ تل منورہ سے مدینہ تل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مدینہ تل رسول علیہ السلام سے پڑھ کر گئے اور میرے دوستوں پاکستان میں جا کر دین کا کام کیا اور ایک انہوں نے بات کہی کیا بات تھی فرمانے لگے مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے شافی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے ہنبلی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے ہنفی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے وہ ادھر سے کہتا ہے ہمارا پیر بڑا ہے وہ ادھر سے کہتا ہے ہمارا پیر اس کے پیر سے بڑا ہے اللہ وآلہ وسلم فرمانے لگے شیعہ عصان علیہ زہیر فرمانے لگے عصان علیہ زہیر کی بات سن لو میں کہتا ہوں میرا پیر جو ہے میرا امام جو ہے یہ سارے پیروں فقیروں سے سب اماموں سے بڑا ہے اس لیے کہ میرے امام کو بڑا کسی انسان نے نہیں بنایا عرش والے رحمان نے بڑا بڑا ہے میرا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کو کسی انسان نے بڑا نہیں بڑایا بلکہ رحمان نے بڑا بڑایا ہے اللہ نے بڑا بڑایا ہے کائدات کے رب نے بڑا بڑایا ہے جس اللہ نے بڑا کریم میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الالسان علمہ البیان اور جس پاک پر اندرل اسلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب بسم ربیك اللذی خلق خلق الانسان من غلق اقراب ربک الاکرم اللذی علمم القلم علم الانسان مالم یعلم اور ہمارے پاکستان میں کراچی شہر میں بہت بڑے شہر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب پتی حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک جملہ پچھلے دنوں میں کراچی میں گیا انہوں نے ایک جملہ کہا کمال درجہ کے جملہ تھا فرمانے لگے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے متابق ہے شریعت نہیں ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں فرمانے لگے میں حضرت سیدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے شریعت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے شریعت نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے شریعت نہیں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے شریعت نہیں ہے اور ساتھ ہی فرمانے لگے اگر اس کائنات میں کسی کا کوئی عمل اور کسی کا کوئی گول فیل بھول اگر کسی کی زبان کا کوئی جملہ ہر ایک جملہ شریعت ہے تو صرف بدر منیر کی ذات ہے سراج منیر کی ذات جن کی ایک ایک بات جو ہیں میرے بھائیوں بزرگوں وہ شریعت ہے آخر میں میرے پاکستانی بھائی بھی ہیں بہت زیادہ اور پنجابی بھی خاص کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حکم تھا آخر میں ایک بات سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں وَا اللَّهُ تیرے کام آولے آولے تم راد انوکھے عجب کارا گری تیری یہ ساری مچانگے تھڑا نیچو نیرانے جاری کھرا چٹا دود جہانوں آولہ وَا میرے مولا وَا میرے اللہ سارے جہانا نپائے تو گلہ وَا اللَّهُ تیرے کام آولے تیری ہر تھا بلے بلے وَا اللَّهُ تیرے کام آولے وَا اللَّهُ کھٹو ٹلے وَا اللَّهُ تیرے کام آولے بلال صاحب آخری گال مدینے والیوں سکھی وَسو اسی ہونی یاروں مکہ نوچلے وَا اللَّهُ اللَّهُ